امرجنگ ایشیا کپ ٹی ٹوئنٹی دوہزار چوبیس میں پاکستان شاہینز کی ٹیم نے اومان کی ٹیم کو چوہتر رنز سے شکست دے ڈالی اس میچ کی کہانی کچھ ہی ہوئے کہ پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو پچاسی رنز بنائے اور جواب میں اومان کی ٹیم کو ایک سو گیارہ رنز تک محدود رکھا اور اسی طریقے سے پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان کی شاہینز کی ٹیم نے اس میچ کو چوہتر رنز سے جیت لیا تو اس میچ میں روحیل نظیر جو ہے وہ پلئر آف دی میچ قرار پائے جو کہ بڑی ایک ہنانی کی بات ہے بڑے عرصے بعد جو ہے روحیل نظیر کو اس طریقے سے موقع دیا گیا ان کا نام آیا اور ایکسپیکٹیشنز ان سے بالکل بھی نہیں تھی کیونکہ ان کی اس طریقے سے مارکٹنگ نہیں کی گئی پاکستان کے کرکٹ سٹرکچر میں پچھلے دو تین سال سے جس طریقے سے اگر ہمیں دیکھا جائے تو محمد حارس کی جس طریقے سے مارکٹنگ کی جاتی ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے حیدر علی کی آصف علی کی خوشدل شاہ کی جس طریقے سے مارکٹنگ کی گئی اور وہ بالکلی فلاپ مارکٹنگ تھی وہ دھڑام سے تینوں نیچے آگے رہے اور اسی طریقے سے اب مختلف اور کھلانیوں کی بھی مارکٹنگ کی جاتی ہے تو روحیل نظیر کبھی بھی کوئی مارکٹنگ کا حصہ نہیں تھے کبھی بھی انہیں اس طریقے سے پروجیکشن نہیں مل سکی تھی تو آج موقع ملا بڑی سٹیج پہ انہوں نے خود اپنے آپ کو ثابت کیا اور پلیر آف تی میچ کا ایوارڈ لے اڑے بہت ہی زبردست رنگ کھیلی ایک ایسی سچویشن پہ جہاں پاکستان کی وکٹیں گر رہی تھی اور رن ریٹ کافی ڈراؤپ ہو رہا تھا اور وہاں پر آکے انہوں نے بہت اپنا فلم بوائنس شو کیا بہت ہی جارہانہ پن کا مظاہرہ کیا سینسیبل اگریشن جو ہم بات کرتے ہیں اس کا مظاہرہ کیا اور بیس گیندوں پر اکتالیس رنز نوٹ آؤٹ بنائے اور اپنی ٹیم کا جو سکور لگ رہا تھا کہ ایک موقع پہ پاکستانی کی ٹیم ڈیٹ سو کے لیے سٹرگل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی اس ٹوٹل کو بہ آسانی ایک سو پچاسی رنز تک پہنچایا یہاں پر ہم عرفات منحاس کی بھی تعریف کرتے چلیں کہ انہوں نے بھی جو شاندار پینتس کے قریب انہوں نے کوئی سکور بنایا نوٹ آؤٹ بنائے اور انہوں نے بھی کافی اچھی بیٹنگ کی اور ایک اچھے آل راؤنڈر ہونے کا ثبوت دیا نمبر سات پر وہ بیٹنگ کرنے آئے تھے عرفات منحاس اور وہاں پر جا کے انہوں نے اس پوزیشن پر بہت اچھی ذمہ دارانہ بیٹنگ کی اور بہت ہی جارہانہ بیٹنگ کی اگین ہم کہیں گے کہ سینسیبل ایگریشن تھا دوستو اس میچ کی اگر ہم شروع سے بات کریں تو پاکستان کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی تو محمد حارس جو ہیں وہ کلین بولڈ ہو گئے ایک مرتبہ پھر دوسرے میچ میں دوسری مرتبہ وہ کلین بولڈ ہوئے اس مرتبہ محمد حارس کا انداز جو تھا ان کا آغاز تھا اتنا جارہانہ نہیں تھا تھوڑا فس کے کھیل رہے تھے سات آٹھ انہوں نے گیندیں کھیلی رنز نہیں بنے صرف سنگل بن رہے تھے تو آخر کار ایک گیند پر آگے بڑے یورکر ملی سمجھ نہیں پائے اور بولڈ ہو گئے تو آٹھ گیندوں پر صرف تین رنز بنا کے جو ہے پاویلین واپس لوٹ گئے تو یہ بڑی ایک پریشان کن بات ہے کومنٹری کے دوران یا کومنٹری کے بعد سلمان بٹ نے بھی یہی بات کی کہ دیکھئے سینسبل ایگریشن اور ایگریشن میں فرق ہوتا ہے اور سینسلس جو بیٹنگ ہے اس میں فرق ہوتا ہے انہوں نے محمد حارس کی بیٹنگ کو سینسلس ہٹنگ سے تشمیح دی یا سوچے سمجھے بغیر آنکھ بند کر کے بس تلوار گھما دیتے ہیں لگ گئی تو لگ گئی نہیں تو ٹھیک ہے تو یہ کوئی طریقہ کارنی یہ کھیلنے کا دیکھئے پاکستان کے اندر بہت یہ غلط کونسپٹ جو ہے وہ کریئٹ کر دیا گیا ہے کہ میں اگر رسکی بیٹنگ کروں گا تو میں ہر میچ میں پانچ دس پندرہ رنگ بناوں گا کسی میچ میں ہو سکتا ہے میں تیس پینتیس رنگ بنا لوں یا پھر میں اگر رنز نہیں بناوں گا تو میں بالز بھی ضائع نہیں کروں گا میں جلدی آؤٹ ہو کے آ جاؤں گا اس طرح کی ایک سوچ بنا دی گئی ہے یہ بالکل غلط سوچ ہے آج کی موڈرن ڈے کرکٹ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لمبا بھی کھیلنا ہے اور آپ نے تیز بھی کھیلنا ہے آپ نے پانچ گیندوں پہ پندرہ رنگ نہیں بنانے آپ نے بیس گیندوں پہ پچاس کرنا ہے چالیس پہ سو کرنا ہے سو کرو گے تو شاباشی ملے گی اب پاکستانی پلئر سو کی طرف نہیں جاتے پھر پاکستانی بیٹرز کہتے ہیں ہم اگر ایک ٹی ٹوینٹی میچ میں سو کریں گے تو اس کے لیے ہمیں ستر سے اسی گیننے چاہیے وہ پاسیبل نہیں ہے اب یہ کس طرح جی فضول احمقانہ سوچ پاکستان کرکٹ میں آگئی ہے حالانکہ آج سے پندرہ سال پہلے کرس گیل جو ہے وہ ٹی ٹوینٹی میں ون سیونٹی فائی بناتے تھے تو بی پریسائز اگر میں بتاؤں تو میرے خیال ہے کوئی دوزار بارہ تیرہ کی آئی پیل سیزن میں کرس گیل نے ون سیونٹی فائی نوٹ آوٹ کی اننگز کھیلی ہے تو دیکھیں اس کو گیارہ بارہ سال ہو گئے اس بات کو تو پاکستان کتنے پیچھے ہیں اب ینگ سٹرز میں بھی یہ سوچ نہیں ہے کہ بھائی آپ بھی ٹی ٹوینٹی مقابلے میں ڈیٹھ سو بنانے کا سوچو ایک سو ستر بنانے کا سوچو تو کرس گیل کا ریکارڈ توڑنے کی کوشش کرو آپ کہتے ہو جناب میں ایک چھکا ماروں گا حریس کی طرح یا ایک چوکا مار لوں گا دس رن بنا لوں گا پانچ رن بنا لوں گا یا بارہ رن بنا لوں گا اس کے بعد میں آؤٹ ہو جاؤں گا تو میں چار گینوں پہ بارہ تیرہ رن بنا کے جاؤں گا اور فخر سے جو ہے نا وہ بلہ گھماؤں گا کہ دیکھو میرا جناب ٹو فیفٹی کا سٹرائی کریٹ ہے سر ٹو فیفٹی کا سٹرائی کریٹ اس طرح نہیں ہوتا ٹو فیفٹی کا سٹرائی کریٹ کا مطلب ہے چالیس گینوں پہ سو کر کے دکھاؤ یا پھر کرس گیل کا ریکارڈ توڑ کے دکھاؤ ساٹھ پینسٹ گینے لو اوپنر آؤ تھراؤوٹ دے اننگز بیٹنگ کرو ساری اننگ بیس آور بیٹنگ کرو ساٹھ پینسٹ بالز کھیلو اور ون سیونٹی فائیف جو کرس گیل نے مارا تھا وہ ریکارڈ توڑ کے دکھاؤ اسے اگریشن کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ آپ ایک بیٹنگ سوپر سٹار ہیں لیکن افسوس پاکستان میں بیچارے پاکستانی جو فینس ہیں ہماری خود جو بطور پاکستانی کرکٹ فینس ہماری جو توقعات ہیں ہماری ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بہت ہی نیچے گر چکی ہیں ہم محمد عارس جیسے کھلاڑی جس نے تھرٹی ون رنز کی ایک اننگ کھیلی تھی تھرٹی ون کی صرف اکتیس رنز کی ایک باری کھیلی تھی ایزے نمبر تھری بیٹسمن ساؤتھ افریقہ کے خلاف دوزار بائیس کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اور ہماری عوام جو تھی اس اکتیس رنز کی باری کو دنیا کی سب سے بہترین نیننگز قرار دے رہی تھی اور محمد عارس کو دنیا کا سب سے بہترین ٹی ٹونٹی کے بیٹسمن انہوں نے بنا لیا تھا تو یہاں پہ عوام کو بھی تھوڑی ایکسپیکٹیشنز آئی کرنی چاہیے ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ کرس گیل کے ساتھ کمپیرزن کریں اس طرح کے جو بڑے نام ہیں جوس بٹلر ہیں ان کے ساتھ کمپیرزن کریں ڈیویڈ ملر کے ساتھ کمپیرزن کریں پاکستان میں تو کوئی ٹی ٹونٹی کا اس طرح بڑا سٹار نہیں ہے عمران نظیر اور شاہدہ فریدی بہت تیز کھلا کرتے تھے لیکن جب ٹی ٹونٹی آیا تو عمران نظیر اور شاہدہ فریدی اپنے کریئر کے ڈیکلائن پہ تھے وہ ٹی ٹونٹی میں اس طرح سے اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکے جس طرح انہوں نے ونڈے کرکٹ میں اپنے آپ کو ایز ایگریسیف پلیئر پروف کیا تھا اس لیے پاکستان میں کوئی ٹی ٹونٹی کا اس طرح اس طرح اسے فلم بوائنٹ پلیئر نہیں آ سکا جس کو ہمارے ینگسٹر ایک ایگزیمپل بنا سکے یار میں نے اس کی طرح کھیلنا ہے ٹی ٹونٹی میں بیٹنگ کرنی ہے ٹاپ تھری میں ٹاپ فور میں بیٹنگ کرنی ہے اور توڑ کے رکھ دینا ہے اور مخالف اپوزیشن بولرز کے چھکے چھڑا دینا ہے اور مار مار کے ان کا برا حال کر دینا ہے تو اس طرح کی ہمارے کلچر میں کوئی ایگزیمپل نہیں ہے اس لیے لڑکوں کو باہر دیکھنا ہوگا آپ کرس گیل کو آئیڈیلائز کرو اگر آپ ٹی ٹونٹی کھیل رہے ہو آپ جوس بٹلے ڈیویڈ ملر اس طرح کے پلیئرز کو آئیڈیلائز کرو اور آپ ان کی طرح پینتیس گیندوں پہ سو کرنے کی کوشش کرو آپ دیکھو جی فلانے ڈیویڈ ملر نے پینتیس گیندوں پہ سو کیا ہے میں تیس گیندوں پہ سو کروں گا میں اس کا ریکارڈ توڑوں گا اس طریقے کی آپ کمپٹیشن مناؤ کرس گیل نے ون سیونٹی فائف کیا ہے میں ون سیونٹی فائف کا ریکارڈ توڑوں گا تو محمد حریس کو ون سیونٹی فائف جو نوٹ آؤٹ کیا تھا کرس گیل نے اس چیز کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے ان کے ساتھ جو دوسرے اوپنا راتے ہیں ان کو بھی نوجوان لڑکے انہیں اس چیز کو آئیڈیلائز کرنا چاہیے دیکھئے بابا رازم محمد رزوان پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں بڑے نام ہیں سٹارز ہیں لیکن اب ان کی عمریں گزر چکی اب سیکھنے کی ان کی عمر نکل چکی ویسے تو سیکھنے کا عمل ساری زندگی جاری رہتا ہے لیکن ایک کھلاڑی کی عمر بہت کم ہوتی ہے کھلاڑی کے لیے تیس سال کے بعد بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے عام زندگی میں تو تیس سال کا انسان جوان ہوتا ہے لیکن کھیل میں سپورٹس کی دنیا میں تیس جب آپ نے کروس کر دیا ہے پھر آپ بڑے ہو گئے پھر آپ کا سیکھنے کا عمل بند ہو جائے گا پھر آپ جو ہو پھر آپ تجربے کی بنیاد پر بونس کھیلو گے جتنا بھی کھیلو گے تو بابر آزم محمد رزوان کی جو گیم ہے جو لے کے چلنا اور سنگل ڈبل کرنا along the carpet جس کو کہتے ہیں کھیلنا زمینی شوٹیں کھیلنا اور ہوائی شوٹوں سے پرہیز کرنا وہ ان کی نیچرل گیم ہے وہ ان کی گیم بن چکی ہے وہ اب بدلی نہیں جا سکتی تو آپ بابر آزم اور محمد رزوان کو تو آپ جو ہے نا تو ان کے جیسے سٹیٹس بنا پا رہے ہو اور نہ ہی آپ کوئی تیز کھیل پا رہے ہو آپ idealize کرو ٹی ٹونٹی کھیلنے آئے ہو تو آپ ٹی ٹونٹی میں idealize کرو جو ٹی ٹونٹی کے سپر سٹارز ہیں ٹی ٹونٹی کا سپر سٹار کون ہوتا ہے نمبر ایک جس کا سٹرائک ریٹ سب سے زیادہ ہو نمبر دو جس کے چھکے مارنے کی ریشو سب سے زیادہ ہو تو چھکے مارنے کی ریشو دنیا میں سب سے زیادہ کس کی ہے میرے خیال سے کرس گیل کی ہے تو کرس گیل کو idealize کرو کرس گیل کیسے ٹاپ آرڈر میں ویٹنگ کرتے تھے اور میرے خیال میں کچھ چار سو کے قریب چار سو پچیس کے قریب ٹی ٹونٹی اننگز کھیل لی ہیں کرس گیل نے اپنی زندگی میں اور ایک ہزار سے زیادہ چھکے مارے ہیں واحد کھلاڑی ٹی ٹونٹی کی دنیا سے جنہوں نے 1000 پلس چھکے مارے ہیں تو یہاں سے آپ اندازہ لگائیں کہ کرس گیل ٹی ٹونٹی میں کتنے بڑے کنگ تھے آپ ان جیسے کنگ بننے کی کوشش کریں محمد عارس ہو گیا اس کے ساتھ اور جو اوپننگ کرنے لڑکے آتے ہیں یاسر خان ہو گیا دیگر لڑکے ہو گئے ان کو آپ سمجھائیں بٹھائیں یہ جو تھنگ ٹینک ان کے ساتھ بھیجا جاتا ہے جو پتہ نہیں بابا آدم کے زمانے کی سوچ رکھتا ہے سب سے پہلے تو اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس کو یا تو ان کو چینج کر دیں یا ان کو بولیں کم سے کم اپنی سوچ چینج کرو ہمارے لڑکے ہیں اتنی ان پر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے ان کو بتاؤ کہ یہ ٹی ٹونٹی کھیلنے جا رہے ہیں تو ٹی ٹونٹی میں کرس گیل کو آئیڈلائز کرو ونڈے کھیلنے جا رہے ہیں ونڈے کے اور سٹارز ہیں پھر ٹیسٹ کرکیٹر ٹیسٹ کے اور سٹارز ہیں تو ٹیسٹ کھیلنا ہے تو ٹیسٹ کے لیجنڈز کو آئیڈلائز کرو ان سے انسپریشن حاصل کرو ٹی ٹونٹی میں ٹی ٹونٹی سے انسپریشن حاصل کرو ٹی ٹونٹی میں کرس گیل بنو ون سیونٹی فائیو مارو کتنے آپ پاکستانی ٹیم میں ایسے پلیئر ہیں جو اس امید کے ساتھ اوپننگ کرنے ہیں ٹاپ تھری میں بیٹنگ کرنے جاتے ہیں کہ آج ہم کرس گیل کا ون سیونٹی فائیو کا ریکارڈ توڑیں گے کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ میں بس پچاس کرلوں تو بہت ہے کاسم اکرم نے بڑی اچھی بیٹنگ کی لیکن اٹھتیس گیندوں پہ اٹھالیس کو اتنی خاص اننگ نہیں ہے جبکہ آپ ایک امان جونئر ٹیم کے خلاف کھیل رہے ہیں حالانکہ کاسم اکرم بہت اچھا مہنتی لڑکا ہے فیلڈنگ لا جواب ہے بالنگ بھی ڈیسنٹ ہے بیٹنگ بھی ڈیسنٹ بیٹنگ کر لیتا ہے لیکن اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ میں ایک جونئر ٹیم کے خلاف میچ کھیل رہا ہوں بھلے جلدی وکٹیں گر گئی ہوں ٹھیک ہے پانچ دس بالیں آپ نے لیلی ٹی ٹوئنٹی میں زیادہ بال آپ لے بھی نہیں سکتے تھوڑا وہ مومنٹم سیٹ کر لیا اس کے بعد آپ کو اس کو ایکسپلور کرنا چاہیے تھا وہ بھی فیفٹی کے قریب آگے سلو ہو گیا ٹوئنٹی تھری بالز پہ اس کے تھرٹی تھری بالز پہ کوئی فورٹی سیوند کے ریب رنز تھے اور تھرٹی ایٹ پہ فورٹی ایٹ کر کے آؤٹ ہو گیا بھائی ففٹی کے چکر میں سلو کیوں ہو گیا اب تو ففٹی بھی نہیں بنا پا رہا تو ون سیونٹی فائیو کون بنایا گا پھر ہنڈرڈ کون کرے گا تو آپ کو اس طریقے سے جانا چاہیے آپ نے لمبا بھی کھیلنا ہے اور تیز بھی کھیلنا ہے یہی نئی اس جنریشن کا فورمولا ہے میں نے کہیں پہ برینڈن مکلم کا ایک انٹریویو سنا جس میں انہوں نے بات کی کہ یہ ایک پرانا کونسپٹ ہے کہ آپ چھکا مارو اور پھر سنگل لے لو ایک دو ڈاٹ کھیل لو اور آور گزار دو کہ جی آور میں سات آٹھ دس رن آگئے بس آور کہاں قدہ ہو گیا کہتے ہیں یہ ایک پرانا فورمولا ہے نیا فورمولا کیا ہے برینڈن مکلم کی زبانی سنتے ہیں برینڈن مکلم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک چھکا مار لیا چوکا مار لیا اس کا مطلب آپ کی بال کنیکٹ ہو رہی ہے بلے پہ آپ کی بال اچھے سے میڈل ہو رہی ہے اور ایک چھکا یا دو چھکے مارنے کے بعد آپ کے اندر کونفیڈنس زیادہ آ چکا ہے تو اب آپ کیا ذمہ ہے کہ آپ پورا آور کھیلیں یہ پرانا فرسودہ کونسپٹ کہ ایک چھکا یا دو شاٹ باؤنڈری مار کے اب سنگل لے لو آف سٹرائک ہو جاؤ اور اس طریقے سے آور کا سکور آ گیا مومنٹم سیٹ ہو گیا تو برینڈن مکلم کہتے ہیں یہ پرانا اور فرسودہ نظریہ ہے نیا نظریہ یہ ہے کہ اگر آپ کی دو شاٹیں لگ گئی ہیں تو اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے پورا آور کھیلنا ہے اور آپ نے اس آور کو بیس بائیس رن کے چوبیس رن پچیس رن کے آور میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ وہ ایک آور آپ کا گیم بدل دے تو دیکھئے کتنی سوچ ہے دنیا کی اس ٹائم پہ یہ سوچ ہے کہ ہم نے دو چھکیں مار کے پھر بقایا چار گیندے بھی میں نے خود کھیلنی ہے اور دس یا بارہ سکور جو آور میں آیا ہے اس کو میں نے بائیس چوبیس پہ لے کر جانا ہے تو یہ دنیا کی سوچ ہے یہ دنیا کی منٹیلیٹی اس ٹائم بن چکی ہے ہمارے پلئر افسوس کے ساتھ بہت پیچھے رہ گئے ہیں ٹھیک ہے پاکستان نے یہ میچ جیت لیا اومان کی ٹیم کے ساتھ میچ تھا کاسم اکرم نے اچھی بیٹنگ کی اور عرفات منحاس نے اچھی بیٹنگ کی روحیل نظیر جو کہ پلئر اوف دی میچ قرار پائے بہت شاندار بیٹنگ کی لیکن ابھی بھی میں کہوں گا کہ پاکستان کی ٹیم کے اندر اور ہماری جو مین سٹریم ٹیم ہے مین ٹیم ہے اس میں بھی امرجنگ ٹیم میں بھی ٹی ٹونٹی والے بیٹرز موجود نہیں ہیں ٹی ٹونٹی والی صلاحیت ان میں نہیں ہیں نہیں ہوئی نو ڈاؤڈ کہ روحیل نظیر نے بہت اچھا کھیلا لیکن ٹی ٹونٹی دنیا میں جس ٹی ٹونٹی جس لیول پر پہنچ چکا ہے وہاں پر بیس گندوں پہ ساٹھ ستر سکور ہوتا ہے اگر سامنے والی ٹیم کمزور ہوتا ہے تو یہاں ماشاءاللہ جنابی علی کوئی چالیس پہ گندوں پہ پچاس بنا رہا ہے کوئی پینتیس گندوں پہ پینتالیس کر رہا ہے تو اسی طریقے سے کوئی اور پھر وہ تو ماشاءاللہ کیا بات ہے پھر تالیاں امیر بن یوسف سلام ہے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں میں آپ کو ہیں آج کی زندگی میں آج کی اس دنیا میں کوئی ونڈے کرکٹ اتنی اس طریقے سے نہیں کھیلتا جیسے یہ پلیئر جو ہے ٹی ٹونٹی کھیلتا ہے اب ایسے لڑکے ٹی ٹونٹی میں ڈال رہے ہیں کیا پاکستان میں کمی ہیں پلیئرز کی کیا پاکستان میں چھکا مارنا پاکستانی بھول گئے ہیں سر آپ کلبوں میں جاؤ آپ گلی محلوں میں جاؤ آپ پارکس میں جاؤ لڑکے شرطیں لگا لگا کے ایک اور میں چھے چھکے مارتے ہیں تو کیوں نہیں ایسے لڑکے جو ایک اور میں چھے چھکے مارنے والے لڑکے کیوں ہمیں پاکستان کے ڈومیسٹک فرنچائز سرکٹ میں دکھائی نہیں دیتے جر ہے ان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ ایک اور میں پانچ اور چھے چھکے جو کہہ کے چھے چھکے مارتے ہیں ایک اور میں یا کہہ کر پانچ چکے مارنے والے لڑکے ہیں وہ اگر ان ٹیم میں آئیں گے فرنچائز میں آئیں گے تو ان کا تو بول بالا ہو جائے گا وہ تو راتوں رات جناب گولڈ کیٹیگری پلاتینم کیٹیگری میں چلے جائیں گے تو ہمارے جو لڑکے کھل رہے ہیں ان کا کیا ہوگا ان کو تو پر کوئی کوڑیوں کے بھاو بھی نہیں خریدے گا تو یہ ایک بہت بڑا ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ تمام لڑکے جو نچلی سطح پر ایک اور میں پانچ چکے لگانے کے لیے مشہور ہیں ایک اور میں چھے چکے لگانے کے لیے مشہور ہیں اور بقیدہ شرطیں لگا کے چھے چکے لگاتے ہیں ایسے لڑکوں کو کبھی بھی بڑی سطح پر فرنچائز کرکٹ میں یا پاکستان کے کرکٹ سرکل میں کبھی بھی انوائٹ نہیں کیا جاتا سب کو یہی ڈر لگتا ہے کہ اس طرح کے لڑکے اگر آ جائیں گے تو پھر یہ جو ریلوکٹے کھیل رہے ہیں پاکستان کے کرکٹ میں ان کا پھر کیا ہوگا ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان کے اندر کرکٹ وہ پانچ سو چھے سو لڑکوں تک محدود ہے اور ان پانچ سو چھے سو لڑکوں میں سے بھی کوئی ڈیٹھ سو دو سو کے قریب ایسے لڑکے ہیں جن کا پیچھے کوئی سپورٹ ہوتی ہے جن کے پیچھے کوئی ہاتھ ہوتا ہے جن کے پیچھے کوئی پیچھے سے انویسٹمنٹ ہوتی ہے تو انہی میں سے پھر آگے مزید چھانٹی ہو کر بیس پچیس لڑکے جو تیار کیے جاتے ہیں انہی کے گرد پھر کرکٹ جو ہے وہ گھومتی ہے بھارت میں یہ معاملہ نہیں ہے بھارت کے اندر پانچ سے چھے لاکھ لڑکے آلہ سطح کی کرکٹ کھیلتے ہیں مطلب جس لیول پہ پاکستان میں پانچ سو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں جس لیول کے اوپر بھارت میں اسی لیول کے اوپر یا اس سے بھی بڑے لیول پہ پانچ لاکھ یا اس سے زائد جو لڑکے ہیں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اور بھارت میں پانچ لاکھ جو لڑکے آلہ سطح کی کرکٹ کھیلتے ہیں ان میں سے پھر چھانٹی ہوتی ہے مزید چھانٹیاں ہوتی ہیں مزید چھانٹیاں ہوتی ہیں لیول پہ لیول آپ کو کلیر کرنا ہوتا ہے میچ بائی میچ ٹورنمنٹ بائی ٹورنمنٹ آپ کو لیول کلیر کرنا ہوتا ہے اور اسی طریقے سے پھر آپ اپنے زون میں ٹاپ لیول پہ آتے ہو بھارت میں کرکٹ چار زونز میں تقسیم ہے بھارت میں پاکستان کی طرح چند ہاتھوں میں کرکٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر عجیب تماشا ہے کرکٹ چند ہاتھوں میں محدود ہے کرکٹ قید ہے چند ہاتھوں میں بھارت میں ایسا نہیں ہے بھارت میں کرکٹ پرائیوٹ آئیز ہے بی سی سی آئی ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے پاکستان میں پی سی بی ایک سرکاری ادارہ ہے بھارت کے اندر بی سی سی آئی ایک پرائیوٹ انٹیٹی ہے تو بھارت میں بی سی سی آئی نے کرکٹ کو چار زونز میں تقسیم کر رکھا ہے ہر زونز سے پلیئرز آتے ہیں پھر ان پلیئرز سے تیس لڑکے چالیس لڑکوں کا جو ہے نا ایک پول بنتا ہے پھر اس پول میں سے جو ہے نا انڈیا ٹیم کے لیے پندرہ سولہ لڑکے سلیکٹ کیے جاتے ہیں اور جو باقی لڑکے ہوتے ہیں ان کو پھر مختلف موقعوں پر موقع دیا جاتا ہے بھارت انٹرنیشنل میچ زیادہ کھیلتا ہے ایک سال کے اندر بھارت سو دن کی کرکٹ کھیلتا ہے کم از کم یہ بھارت کا آپ دیکھ لیجئے گا پچھلے کئی سالوں سے یہ ریکارڈ ہے سال دوزار تئیس میں بھارت نے ایک سو پانچ دن بین الاقوامی کرکٹ کھیلی لیکن بھارت میں پھر یہ بھی کونسپٹ ہے کہ کسی بھی پلیئر کو سکسٹی فائف سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ کرکٹ نہیں کھیلنے دی جائے گی تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے اگر ساٹھ میچز کھیلے تھے اگر ٹیسٹ میچ ہوگا تو پانچ دن کی وجہ سے کرکٹ ان کی ایک سو پانچ دن پر چلی گئی تو بھارت نے ساٹھ اگر انٹرنیشنل مقابلے کھیلے سال دوزار تئیس میں تو بھارت کا کوئی بھی کھلاڑی پینتیس چھتیس سے زیادہ مقابلے نہیں کھیل سکا بھارت کا کوئی بھی پلیئر سکسٹی پرسنٹ سے زیادہ مقابلے نہیں کھیل پایا سکسٹی سکسٹی فائف پرسنٹ کی ایک کٹیگری ہے اس سے زیادہ کسی پلیئر کو موقع نہیں دیا جاتا لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان چالیس میچ کھیلتا ہے ایک سال میں پاکستان نے سال دوہزار تئیس میں اٹھتیس میچز کھیلے تو جس میں اگر تین میچز وہ بھی شامل کر لیا جائیں جو کہ ایشین گیمز کے اندر رکھے گئے تھے ایسی سی نے انہیں بھی انٹرنیشنل میچز کا درجہ دے دیا انہیں ملایا جا تو اکتالیس ہو جاتے ہیں ویسے مین سٹریم پاکستان کی ٹیم نے اٹھتیس میچ کھیلے تھے اور بابر آزم نے تمام اٹھتیس میچ کھیلے یعنی کہ ہنڈرڈ پرسنٹ میچز بابر آزم نے کھیلے یا غالباً ایک آدم اس کیا ہوگا تھرٹی سیون کھیلے ہوں گے تو یہ ڈیفرنس ہے کہ بھارت کے اندر بھارت کی ٹیم نے سکسٹی ون میچز کھیلے اور روید شرمہ ویراد کولی اور اس طرح جو ان کے سینئر پیئرز ہیں کسی بھی کھلاڑی نے تھرٹی سکس سے زیادہ میچز نہیں کھیلے شاید کسی نے چھتیس سینتیس کھیلے ہوں تو بابر آزم نے اٹھتیس میں سے سینتیس میچز کھیلے محمد رزوان نے اٹھتیس میں سے چونتیس پینتیس میچز کھیلے جبکہ روید شرمہ نے اکسٹھ میں سے پینتیس چھتیس میچز کھیلے تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کیونکہ انڈیا کے پاس پول اتنا ہے کہ پلیئر روٹیشن پولیسی ہے وہاں پہ انڈیا انٹرنیشنل میچز بہت زیادہ کھیلتا ہے تو پلیئرز کو روٹیٹ کرتا رہتا ہے مطلب زمباوے کا دورہ جا رہا ہے تو چلو بلکل ایک ینگ ٹیم بھیج دی اب انڈیا ورلڈ کپ جیت کر آیا آگے ان کا زمباوے کا دورہ تھا بلکل ایک نوجوان ٹیم بھیج دی شبمن گل کو کپتان بنا دیا جو کہ انڈیا کے سکوارڈ کا حصہ بھی نہیں تھا اور انڈیا کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں اسے صرف ایک پلیئر جس کا نام تھا شیوم دوبے اسے بھیجا گیا زمباوے کے آپ اس ٹیم کے ساتھ جاؤ اور باقی جو پندرہ رکنی سکوارڈ تھا اس میں چودنہ لڑکے بلکل نئے تھے ایسے لڑکے تھے جو کہ بھارت کے ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ ہی نہیں تھے وہ گئے اور چار ایک سے سیریز جیت کر بھی آگئے تو بھارت نے اتنے ٹیلنٹیٹ پلیئرز تیار کیوں ہیں پول اتنا زیادہ بڑا رکھا ہوا ہے کہ بھارت ونڈے کے لیے ایک الہیدہ ٹیم چنتا ہے ٹی ٹوئنٹی کے لیے الہیدہ ٹیم چنتا ہے ٹیسٹ کے لیے الہیدہ ٹیم ہوتی ہے اور اسی طریقے سے کوئی ایمرجنگ ٹورنمنٹ آگیا کوئی اے ٹیم کا ٹورنمنٹ آگیا اس کے لیے ان کی ایک الہیدہ ٹیم تیار ہے بہت کم بھارت کے پاس ایسے پلیئرز ہیں جو کہ ونڈے ٹیسٹ اور ٹی ٹوئنٹی سارے فارمیٹس کلتے ہوں اور اب تو ویراد کولی نے روید شرما نے رویندر جدیجہ نے ٹی ٹوئنٹی سے ریٹائرمنٹ لے لیے تو اب یہ تینوں جو کھلاڑی ہیں صرف دو فارمیٹس کے لیے فیلال آویلیبل ہیں تو لیکن آپ یہاں سے اندرز لگیں کہ بھارت کس طریقے سے اپنی پولیسی روٹیشن چلاتا ہے تو پاکستان کو بہت ساری ایسی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے نو ڈاؤٹ ہم نے اومان سے میچ جیت لیا اب ہمارا میچ ہوگا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ساتھ جو کہ میزوان بھی ہے اور ایک میچ جیت بھی چکی ہے پاکستان کے حال میں وہ میچ جیت نہ ہوگا کیونکہ یو اے ای کی ٹیم بھی ایک میچ جیت چکی ہے اور پاکستان بھی ایک جیتی ہے بھارت نے دو جیت لیے اور بھارت میرا خیال میں شاید تیسرا میچ بھی جیت جائے آج تو اس طریقے سے پاکستان کو اپنے میچز جیتنے ہوں گے پاکستان کا آخری میچ ہے گروپ کا اگر پاکستان وہ میچ خدا نہ خواستہ ہار گیا اور برے طریقے سے ہار گیا رن ریٹ کی بیس میں معاملہ چلا جائے گا پاکستان باہر بھی ہو سکتا ہے تو پاکستان کو سیف سائٹ پر رہنے کے لیے اس میچ کو جیتنا ہوگا تو پاکستان کو بیسٹ آف لکھ کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی پھر دیکھتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان ٹیم جب آگے جاتی ہے تو سیمی فینل میں کس کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے بہرحال پاکستان کی اچھی ٹیم ہے آن پیپر سٹرونگ ٹیم ہے تمام ٹیموں میں میرے خیال میں پاکستان کی ایسی ٹیم ہے جس کے کھلاڑی جو ہیں وہ بینل اقوامی سطح پر کھیل چکے ہیں تو بھارت کی بلکل ینگ ٹیم ہے پاکستان کی ایکسپیرنس ٹیم ہے تو پاکستان ٹیم کو بیسٹ آف لکھ کہتے ہیں امید کرتے ہیں پاکستان ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی تو دوستو امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم اچھے کھیل کا مظاہرہ کرے گی ایشیا کپ نہ صرف اس امرجنگ ایشیا کپ میں جگہ بنائے گی سیمی فینل میں فینل میں بلکہ انشاءاللہ تعالی اس ایشیا کپ کو جیت کر بھی آئے گی تو پاکستان کے لیے دھیر ساری نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں اور آپ سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ براہ میر بانی ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا ہم بہت محنت کے ساتھ ویڈیوز بناتے ہیں اور ہماری محنت کو آپ کی سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہے اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے اتنے لمحات ہمارے لیے جو ہیں وہ وقف کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت ہمیں بھی دیتے ہیں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے ہمیں یوں ہی دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ